تو مووی کا پورا فوکس جو بائیلر نام کے آدمی پر گیا جاتا ہے جو کی مزودہ سمیں میں 911 کال سینٹر میں کام کر رہا تھا تو جو کو اس سمیں ایک آدمی کا کال آتا ہے جسے پولیس کے مدد کی ضرورت تھی تو وہ آدمی نشے میں تھا جس کے بعد اس آدمی کا کال ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ سمیں بعد جو کے پرسنل فون پر کیتھرین ہابر نام کی جنرلیس کا کال آتا ہے جو کی جو سے کسی کیس کے سنسلے میں بات کرنا جاتی تھی مگر اس سمیں جو کافی گصے میں تھا جس کی وجہ سے وہ اسے فون رکھنے کے لئے کہتا ہے اور اس کے کچھ سمیں بعد جو کو ایک آدمی کا گول آتا ہے جسے ایک پروسٹیٹوٹ لڑکی نے لوٹ لیا تھا تو جو اس آدمی کا اڈریس اور انفرومیشن لیتا ہے جس کے بعد وہ پولیس کو اس کے بارے میں انفروم کرتا ہے تو اس سمیں سارجنٹ ملر نے جو کا فون بک کیا تھا تو سارجنٹ ملر جو کی آواز سنتے ہی اسے پہجان لیتا ہے کیونکہ جو پہلے ملر کے ساتھ پولیس جپارٹمنٹ میں کام کیا کرتا تھا مگر جو کے اوپر ایک لڑکے کو مارنے کا کیس چل رہا تھا جس کی وجہ سے اسے پولیس جپارٹمنٹ سے ٹیمپریری نکالا گیا تھا اور کل اس کے کیس کا فیصلہ ہونے والا تھا تو اب جو ملر کو اس گاڑی والے آدمی کی سارے انفرومیشن دیتا ہے اس سب کے علاوہ جو کی پرسنل لائف میں بھی کچھ اچھا نہیں چل رہا تھا کیونکہ اس سمیں اس کیس کی وجہ سے جو کی پتنی نے اسے ڈیووز دے دیا تھا اور جو کی بیٹی پیج اس کی ایکس وائف کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ اس کیس کی وجہ سے جو کی بیٹی کی کسٹڈی اسے نہیں مل پاتی تو اس سمیں جو اپنی بیٹی کو کافی مش کر رہا تھا جس کے بعد وہ جیس کو کول کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی پیج سے بات کرنی ہے لیکن اس سمیں پیج سو رہی تھی جس کی وجہ سے جو کی اس کی بیٹی سے بات نہیں ہو پاتی تو اب جو کو اس کول سینٹر میں ایملی نام کی عورت کا کول آتا ہے تو ایملی اس سمیں کافی پریشان لگ رہی تھی تو اس سمیں وہ ایسے بات کر رہی تھی کہ جیسے اس کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہو اور اس کے علاوہ جو کو وہاں پر کسی آدمی کی آواز سنائی دے رہی تھی جس کے بعد جو سمجھ چکا تھا کہ وہاں پر کچھ تو گڑ بڑ ہے پھر جو ایملی سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے کسی نے کڈنیپ کیا ہے تو ایملی اس کا جواب ہاں میں دیتی ہے تو اس سمیں وہ آدمی ایملی کے قریب تھا تو ایملی اس آدمی کے سامنے اپنی بیٹی سے بات کرنے کا ناٹک کرتی ہے تو جو اس کی لوکیشن ٹریک کرتا ہے جس کے بعد وہ ایملی کا کول ہولڈ پر رکھتا ہے اور وہ پولیس جیپارٹمنٹ کو کول کرتا ہے تو وہ پولیس کو ایملی کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اس لڑکی کی جان کو خطر ہے جس کے بعد پولیس ایملی کی تلاش میں لگ جاتی ہے دوسری طرف جو ایک بار پھر سے ایملی سے بات کرتا ہے تو اس سمیں ایملی کافی ڈر چکی تھی تو جو ایملی کو شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد جو کو پتا جلتا ہے کہ ایملی کو کسی وائٹ وین میں بند کیا ہوا ہے جس کے بعد وہ فون ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو اب جو ترنت پولیس کو وائٹ وین کے بارے میں انفارم کرتا ہے پولیس کو اس جگہ پر ایک وین ملتی ہے مگر علاقے میں آگ لگی ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر کافی دعا تھا جس کے قارن پولیس اس وین کو نہیں پیچان باتی تو جو پولیس آفیسر کو وین کی تلاشی لینے کے لئے کہتا ہے مگر تلاشی لینے کے بعد پولیس کو پتا چلتا ہے کہ وہ وین اس آدمی کی نہیں ہے جس نے ایملی کو کڈنیپ کیا تھا تو اب جو اس کیس کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا وہ کسی بھی طرح سے ایملی کی جان بچانا چاہتا تھا جس کے بعد جو ایملی کے ایڈریس کو دیکھ کر ایک نمبر پر کول کرتا ہے تو اس سامنے ایبی نام کی چھ سال کی بچی نے اس کا کول اٹھایا تھا تو ایبی اس سامنے کافی ڈری ہوئی تھی اس کے علاوہ اس کا چھوٹا بائی اولیور بھی اس کے بالکل ساتھ ہی تھا تو اولیور کی عمر اس سامنے کچھ ہی مہینوں کی تھی تو جو ایبی سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھتا ہے تو ایبی جو سے کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ انہیں کہیں لے گئے ہیں جس کے بعد جو اس کے ڈیڈ کا نام پوچھتا ہے تو ایبی جو سے کہتی ہے کہ ان کا نام ہینری ہے اور وہ تھوڑی دیر پہلے میری ماں کے ساتھ جگڑا کر رہے تھے تو جو ہینری کی ساری انفرومیشن نکالتا ہے جس کے بعد جو کو پتا چلتا ہے کہ ہینری کے پاسٹ میں ایک کریمنل ریکورڈ بھی رہ چکا ہے تو اب جو کو لگ رہا تھا کہ ہینڈری نے ہی اپنی بطنی کو کڈنیپ کیا ہے دوسری طرف ایبی کو بھی کافی در لگ رہا تھا کیونکہ وہ گھر میں بلکل اکیلی تھی تو جو ایبی کو شاند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں پولیس کو مدد کے لیے بیج رہا ہے اور جس کے بعد جو ہینڈری کے کار نمبر کو فیڈرل آفیس میں دیتا ہے اور اس نے پولیس سے یہ کہا تھا کہ ہینڈری نے ہی ایبیلی کو کڈنیپ کیا ہے اس لیے اسے ٹونڈنا کافی زیادہ جروری ہے جس کے بعد جو ایبیلی کے گھر کے پاس کے پولیس جبارٹمنٹ کو کول کر کر انہیں ایبیلی کا گھر چیک کرنے کے لیے کہتا ہے مگر اس سمیں کوئی بھی پولیس آفیسر فری نہیں تھا تو جو کافی زیادہ فرسٹریٹ ہو چکا تھا جس کے بعد جو مینی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اگر کسی دوسرے کمپیوٹر میں لوگن کرے تو کیا اسے سیم کول ریسیو ہوں گے تو اس کا ساتھی اسے ہاں میں جواب دیتا ہے جس کے بعد جو وہاں سے سیدھا ایک پرائیویٹ روم میں چلا جاتا ہے اور وہاں کے پی سی سے لوگن کرتا ہے تو اب وہ ایک بار پھر سے سارجنٹ ملر کو کول کرتا ہے اور اسے ساری سیچویشن کے بارے میں سمجھاتا ہے تو وہ ملر سے کہتا ہے کہ ایمریک کے گھر میں کسی کو بیجنا ہوگا کیونکہ ان دو بچوں کی جان کو خطر ہے جس کے بعد ملر جو سے کہتا ہے کہ وہ دو آفیسرز کو وہاں بیج رہا ہے مگر اگر اس کے گھر کا دروازہ بند ہوا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی اریسٹ ورنٹ نہیں ہے اور اتنا کہتے ہی وہ فون کٹ کر دیتا ہے تو اب جو کافی پریشان لگ رہا تھا کیونکہ کل اس کے کوٹ کی ہیرنگ تھی اور اسے کسی بھی طرح سے ایملی کی جان بچانی تھی تو وہ بار بار ایملی کو کول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سمیہ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی جس کے بعد جو ایملی کے پتی ہینڈری کو کول کرتا ہے تو جو ہینڈری سے کہتا ہے کہ وہ پولیس جبارٹمنٹ سے ہے اور ایملی کافی دیر سے میسنگ ہے اس لیے کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو تو ہینڈری جو سے کہتا ہے کہ میں ایملی کے ساتھ نہیں رہتا کیونکہ ہم دونوں لگ ہو چکے ہیں اس لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تو یہاں سنتے ہی جو کو کافی گصہ آتا ہے تو وہ سیدھے سیدھے ہینڈری کے اوپر یہاں انظام لگا دیتا ہے کہ اسی نے ایملی کو چھپایا جس کے بعد ہینڈری فون کٹ کر دیتا ہے تو جو اس سمیہ اپنے دوست رک کو کول کرتا ہے جو کی اس کے ساتھ پولیس جبارٹمنٹ میں کام کرتا تھا تو جو کو اس سے بات کرتے سمیہ پتا جلتا ہے کہ رک نے اس سمیہ ڈرنگ کی تھی جس کی وجہ سے جو رک سے کہتا ہے کہ کیا تم کل کوٹ میں پہنچ سکو گے تو رک جو سے کہتا ہے کہ تمہیں جنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے اتنی بھی شراب نہیں بھی تو دراصل رک کوٹ میں جو کا ویٹنس تھا اور وہ کوٹ میں یہ گوائی دینے والا تھا کہ جو نے سیلف ڈیفنس میں اس لڑکے کو جان سے مارا تھا حالانکہ یہ سچ نہیں تھا جس کے بعد جو رک سے کہتا ہے کہ تمہیں میرا ایک ضروری کام کرنا ہوگا تو تمہیں ہینڈری نام کے ایک آدمی کے گھر پر جاک کر اس کے بارے میں پتا لگانا ہے تو یہ کام کرنے کے لئے مان جاتا ہے تو دوسری طرف نادیا اور ٹیم نام کے دو پولیس آفیسر ایملی کے گھر پہنچے تھے تو وہ جو کو اس کے بارے میں انفارم کرتے ہیں تو جو کا کول اس سمیہ ہولڈ میں تھا دون آفیسرز کو اس گھر میں ایبی مل چکی تھی اور ایبی کے کپڑوں میں کھون لگا ہوا تھا مگر اولیور ابھی بھی مسنگ تھا جس کے بعد ان آفیسرز کو گھر کے کچن میں کھون کے نشان ملتے ہیں جس کے قارن آفیسر ٹیم کافی ڈر چکا تھا تو وہ ہسپیٹل میں کول کرنے کی بات کر رہا تھا تو جو ٹیم سے اولیور کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن تب ہی ان کا کول ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد جو ہینڈری کو کول کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اب تمہیں ایملی کے بارے میں بتا دینا چاہیے کیونکہ اب تم نہیں بس سکتے تو اس سمیں ہینڈری کافی ڈرہ ہوا تھا جس کے قارن وہ جو کا فون پھر سے کٹ کر دیتا ہے اور اس کے کچھ سمیں بعد جو کو ایملی کی کول آتی ہے تو ایملی اس سمیں ہینڈری کی وین میں تھی تو جو اسے سیٹ بیلٹ پہن کر گاڑی کی ہینڈ بریک کھیچنے کے لئے کہتا ہے تو ایملی بلکل ویسا ہی کرتی ہے جس کے قارن اس وین کو جٹکا لگتا ہے اور ایملی کا فون ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے جس کے کچھ سمیں بعد جو دوبارہ اسے کول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اب ہینڈری نے ایملی کو گاری کی بیک سیٹ میں بند کر دیا تھا تو وہاں کافی جیدہ اندیرہ تھا تو ایملی کافی ڈر چکی تھی تو جو اسے وین سے کچھ ایسا ڈوننے کے لئے کہتا ہے جس سے وہ ہینڈری کے اوپر حملہ کر سکے تو ایملی کو وہاں پر ایک ایٹ ملتی ہے تو جو ایملی سے کہتا ہے کہ اسے وینڈ رکنے پر اسے ہینڈری کے سر پر حملہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ آدمی اسی کے لائک ہے تو ایملی جو اسے کہتی ہے کہ میں سانے ہی کر سکتی تو وہ اسے میں کافی ڈر چکی تھی جس کے بعد جو ایملی کو شانٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے اپنے بارے میں بتاتا ہے اور اس کا ڈرڈ دور کرنے کے لئے وہ اسے کیجولی باتیں کرنے رکھتا ہے تو اب ایملی تھوڑا سا اچھا محسوس کرتی ہے جس کے بعد وہ جو سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے آلیور کے بیٹ میں سامت تھے جسے میں نے نکال دیا اور اب وہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے تو جو یا سن کر کافی شوکت ہو چکا تھا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ ایملی نے ہی آلیور کو جان سے مارا ہے دوسری طرف ایملی ہینڈری کے سر پر مار کر وہاں سے باگ جاتی ہے اور اب ایک بار پھر سے اس کا کول ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو اب رکھ جو کو کول کر کر بتاتا ہے کہ ہینڈری کے گھر میں اسے ایملی کی کچھ ہسپیٹل ریپورٹس ملی ہیں جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ ایملی کی دماغی کنڈیشن بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو اب یہ سن کر جو کافی دکھی ہو چکا تھا کیونکہ اس نے بینہ کچھ سوچے سمجھے ایملی کی ہسپیٹل وین سے مارنے میں مدد کر دی تھی جس کے بعد جو ہینڈری کو کول کرتا ہے تو ہینڈری اس سمجھے وین کے پاس تھا اور وہ کافی دکھی لگ رہا تھا کیونکہ اسے اپنے بیٹے اولیور کے بارے میں پتا چل چکا تھا تو جو اسے شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد ایک سٹاف جو اسے کہتا ہے کہ اس کے لیے ایملی کا کول آیا تو جو ترنت ایملی سے بات کرتا ہے تو ایملی کے کپڑوں میں خون لگا ہوا تھا تو وہ اس سمجھے کافی ڈری ہوئی تھی تو وہ جو سے کہہ رہی تھی کہ وہ اولیور کے پاس جا رہی ہے تو جو کسی طرح سے باتوں باتوں میں ایملی سے اس کی لوکیشن کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس سمجھے وہ اوور پاس ہائیوے کے گریب تھی جس کے بعد وہ پولیس کو ایملی کے بارے میں انفارم کر دیتا ہے تو وہ ایملی کو سمجھانے کی کافی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے کیونکہ اس کی بیٹی ایبی کو اس کی ضرورت ہے اور ہینڈری بھی اسے لے کر کافی پریشان ہے اور تب ہی ایملی وہاں پر پولیس کی گاری کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ جو سے کہتی ہے کہ میں جہاں سے جا رہی ہوں جس کے بعد جو کو فون پر کسی کے گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو جو کو لگ رہا تھا کہ ایملی نے سوسائیڈ کر لیا تو اب وہ خود کو ایملی کی موت کا ذمہ دار سمجھنے لگ چکا تھا مگر تب ہی جو کی سینئر اسے کہتی ہے کہ پولیس نے ایملی کو زندہ پکڑ لیا اس کے علاوہ اولیور کو بھی ابھی آئی سی او میں شفت کیا گیا جس کا مطلب صاف تھا کہ جو نے اولیور کی جان بچا لی تھی تو یا سن کر جو کافی خوش ہوتا ہے اور اب اسے اپنی گلتی کا احساس ہو چکا تھا جس کے بعد وہ اپنے دوست رکھ سے کہتا ہے کہ وہ کوٹ میں صرف سچ بولے تو یا سن کر رکھ کافی اران ہو جاتا ہے وہ جو سے کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی بیٹی سے کئی سالوں کے لیے دور ہو سکتا ہے مگر اب جو فیصلہ کر چکا تھا جس کی وجہ سے اگلے دن رکھ جو کے خلاف قوائی دیتا ہے تو اب جو کوٹ میں جو سف کا کارتل مانا جاتا ہے تو جو سف وہی لڑکا تھا جسے جو نے جان سے مارا تھا اور وہ نیوز پوری دنیا میں آگ کی طرح فیل چکی تھی جس کے بعد مووی کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے تو یہاں تھی دوستو گلٹی مووی کی ایکسپلانیشن اور مجھے پرسنلی مووی کافی اچھی لگی ہے تو اگر آپ کوئی ایکسپلانیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں